بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ساتھ مئی اور پاکستان میں منگل کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ آج سب سے پہلے بات کریں گے ڈی جی آئیس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پر نو مئی کو ایک سال ہونے کو ہے اسی حوالے سے آج انہوں نے سات مئی کو نو مئی کی ایک سالہ یاد داشت کے طور پر ایک پریس کانفرنس کی ایک بہت ہی غسیلی اور سیاسی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے غصے میں اور اگریسیو نظر آنے کی کوشش کی کانفیڈنٹ نظر آنے کی کوشش بھی کی اپنا ریزولف دکھانے کی بھی کوشش کی لیکن تینوں چیزیں وہ دکھا نہیں پائے دکھ کچھ اور رہا تھا ان کی بارڈی لینگویج اور ان چیزوں پر آخر پر تفسرہ کریں گے پہلے ذرا اس پریس کانفرنس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتے کیونکہ یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ چودی نظام دین آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا یہ ایسے ہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے دوبارہ کوئی نومائی جیسی سازش ہونے جا رہی ہے جو یہ پریس کانفرنس ہوئی یہ تمام احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں پریس کانفرنس کے شروع میں ہی ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ یہ سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے سیاست پر بات نہ ہو پیشہ ورانہ پریس کانفرنس ہے اس لیے سیاسی بات چیت نہ کی جائے پھر اگلے چالیس منٹ لگاتار ڈی جی آئیس پی آر نے صرف سیاست پر بات کی اور پہلے سے ایک پیکج بھی بنا کے لائے تھے فوٹیج اور آرڈیوز اور تمام چیزیں وہ جو ٹوٹے جوڑنے والی عادت ہے اور پھر مکمل سیاسی بات چیت کی تو مجھے یہ سمجھ نہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کل جھوٹ بولنا ہمارا قومی وطیرہ بنا ہوا ہے لیکن کام از کم جب آپ کو پتا تھا آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ کو یہ ڈسکلیمر دینے کی کیا ضرورت تھی کیا آپ نے رنگے ہاتھوں وہیں پکڑے جانا تھا بعد میں چالیس منٹ تک کی غلط بیانی بارل انہوں نے کہا کہ سیاسی بات نہیں ہوگی پیشہ ورانہ بات ہوگی میں رخل بھول گئے ہوں گے کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں آج کل سب سے بڑی ذمہ داری تو ہے ہی سیاست بارل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کہی کہ آئیں سچ بولیں آپ مزید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا سچ بولنا پڑے گا تمام لوگوں کو سچ بولنا پڑے گا تو ہم نے سوچا کیوں نہ بالکل درست کہہ رہے ہیں سچ ہی بولنا چاہیے تو آئیں ڈی جی آئی اس پی آئر صاحب سچ بولتے ہیں سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینہ دیرہ نہیں اور عمران خان سچ بولیں اور ان کے ساتھی سچ بولیں اور انہیں شر پسند عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ملک دشمن اور سب کچھ ڈیکلیئر کیا ایک تو یاد کیجئے میں نے کل ہی آپ کے سامنے وی لاؤگ میں بھی رکھا تھا جو آج تو یہ کھل کر سامنے آئے نا لیکن کل انہوں نے ٹکرز جاری کیے تھے اور کوئی برگیڈیر غزنفر ہیں شاید آئے اس پی آر کے اندر جنہوں نے یہ ٹکر کل جاری کیے تھے پورے میڈیا کو دیئے تھے ہم نام بھی ان کا لے رہے ہیں اور کیا پہلا سچ آپ یہ بولیں گے آپ نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیا آپ پہلا سچ بولیں گے کہ جو کل کے ٹکرز ہم نے پچھلے وی لاؤگ میں سامنے رکھے وہ برگیڈیر غزنفر صاحب نے شیئر نہیں کیے تھے میڈیا کے ساتھ کیا انہوں نے پاکستان کے تمام چینلز کو نہیں کہا تھا کہ یہ بیانیاں چلائیں جو میں نے پچھلے وی لاؤگ میں کہا کہ نفرت انگیز بیانیاں تھا تفرقہ ڈالنے کا بیانیاں تھا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ اس طرح کا بیانیاں جاری کر سکتے میں پچھلے وی لاؤگ میں حیران تھا میں کہہ رہا تھا کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں کر سکتی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلیں انافیشلی جاری کر دیا یہ تو میرے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ ایک ایسی سیاسی پریس کانفرنس جو ہے وہ فارمل طریقے سے یونیفارم پہن کے کریں گے یہ بہتر ہوتا کہ یہ پریس کانفرنس کے تمام مندرجات کوئی نون لیگ کا شخص کرتا تو پھر بھی بات بنتی یا آپ ہی نے کرنی تھی تو نون لیگ کا جھنڈا پیچھے لگا لیتے یونیفارم نہ پہنتے نون لیگ کے حوالے سے کرتے تو یہ بات پھر بھی کوئی سجدی بنتی تھی اب یہ سجی بنی نہیں بات بہرحال آپ کی ایک ایک بات کی اوپر آتے ہیں آپ نے کہا کہ آئیں سچ بولیں تو پہلا سچ تو آپ سے پوچھا کہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ برگیڈیر گزنفر صاحب نے شیئر کیے تھے کہ نہیں دوسرا سچ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایس ایس جی کے میجر شہریار کی قیادت میں آپ کے لوگوں نے رینجرز کی یونیفارم پہن کر عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تھا یا نہیں کیا تھا پہلا سچ دوسرا سچ آپ یہ بولیں گے کہ میجر شہریار کو رینجرز کی وردی پہننے کی کیا ضرورت تھی تیسرا سچ ایس ایس جی کے لوگوں کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ فوج کا کام ہے چوتھا سچ ایک مقبول ترین لیڈر کو دھکے دینے کو گرے بان سے پکڑنے کو بیزت کرنے کو اس کے ساتھیوں کو مارنے کو اس پر ڈنڈا لے کر حملہ کرنے کو کس نے احکامات دیئے تھے کہ آپ یہ سچ بولیں گے اس کے بعد سر کیا آپ یہ سچ بولیں گے میں میں امید کروں گا کہ جان کی امان پاؤں گا اور آپ کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس کی ہے آپ خود اس معاملے کو آپ نے اوپن کیا ہے تو ہم سوال کر رہے ہیں کیا آپ ہمیں سچ بتائیں گے کہ جب عرش شریف دبائی چلا گیا تھا تو کیا عرش شریف کو وہاں سے کس نے نکلوایا وہاں پر فوٹیج بھی دبائی گارنمنٹ کے پاس موجود ہے جو لوگ ان کی بلڈنگ میں جانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ غالباً سب کچھ کرتے رہے مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے لیکن آپ بتائیں گے کہ کیا آپ کا کوئی لینا دینا ہے آپ کے ادارے کا کوئی لینا دینا ہے کیا سر یہ آپ سچ بتائیں گے کہ جب عرش شریف کی شہادت ہو گئی اور ان کی میت ابھی جنازہ ہو رہا تھا اور ان کے جنازے کی کوریج ہو رہی تھی میرا خلال کسی شخص میں ذرا سا بھی رحم ہو یا ایون فہم پرستی ہو ماملہ پرستی ہو ماملہ فہمی ہو تو وہ ایسے وقت میں کبھی پریس کانفرنس نہیں کرے گا بعد میں کر لے گا ان کا جنازہ ہو کے ان کی جب میت دفن ہو جائے کیونکہ وہ لوگ جنازہ ہی تو پڑھ رہے تھے کچھ عورتوں وہاں نہیں ہو رہا تھا کوئی ملک کے خلاف وہاں پر مزارہ نہیں ہو رہا تھا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہو رہا تھا عرش شریف جس نے ادارے کی آپ نے بعد میں آپ لوگوں نے مانا بھی کہ اس نے ادارے کی بڑی خدمت کی پاکستان کی بڑی خدمت کی ففت جنریشن وار بڑی لڑی اس شخص نے اس کا بھائی شہید ہوا تھا پاکستانی فوج کے اندر میجر تھے اس کے بھائی اور وہ نوردن جو ہماری ساری کی ساری اوپر انسٹالیشنز ہیں وہاں پر وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ان کے والد پاکستان نیوی میں ایک عالی آفیسر رہے وہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنکے وہ اسی دن اللہ کو پیارے ہو گئے عرش شریف نے دو گھر کے اندر سے میتیں دفنائی تھی اکلوتا مرد تھا عرش شریف اپنے گھر کا عرش شریف کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو اس کے جنازے کو کندہ دیتا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس دن کندہ دینا چاہیے تھا یا مقابلے میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھا یہ آپ سچ بولیں گے سر آپ لوگوں نے اسی دن اسی مومنٹ یہ پریس کانفرنس کیوں کی تھی سر اس میں عرشد کے تمام سٹانس کو نگیٹ کرنے کی عرشد کی شہادت کو ٹپر ڈاؤن کرنے کی اس تمام چیز کے اوپر ایک پروپوگیٹیو قسم کا نیرٹیو دینے کی کوشش کیوں کی گئی تھی سر آپ کو کیا ضرورت تھی این اسی وقت پریس کانفرنس کرنے کی اس کے احکامات کس نے دیئے تھے چلیں آگے بڑھتے ہیں اس بات کا تو آپ شاید جواب دہی دیں گے جب عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں حملہ کیا گیا میں بھی ہاسپٹل میں تھا ان کے ساتھ ان کی ایف آئی آر کے لیے پوری رات اگلا دن اس کے کئی اگلے دن کوشش کی گئی ان کی ایف آئی آر کس نے درج نہیں ہونے دی تھی سر ان کی ایف آئی آر درج نہ کرنے کے لیے پولیس پر پنجاب گورنمنٹ پر کس نے پریشر ڈالا تھا ماذرت کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ عمران خان کے گھر پر جب حملہ کروایا تھا گیٹ توڑا تھا تو پیچھے سے احکامات کس کے تھے آپ نے کہا سچ بولیں گے کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اغواہ برائے بیان کون کرواتا تھا زبردستی طلاقیں کون کرواتا تھا کون پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اغواہ کر کے کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے میرے اس موں پہ سر یہاں سے جبڑا توڑا ہے آپ سچ بتانا پسند کریں گے کس نے توڑا تھا میرے موں کی اس جگہ پر بھوٹ رکھ کر مجھے عمران خان کے خلاف بیان دینے کو مسئلہ گیا تھا یہاں سے اب بتانا پسند کریں گے سر کہ یہ کس نے کیا تھا کس کے حکامات پر ہوا تھا مجھے ننگا کر کے تشدد کیا گیا تھا کرنٹ لگایا گیا تھا صرف اس لیے کہ میں کہہ دوں کہ عمران خان فوج مخالف بیانیاں بناتا اور مجھے اسی نے کہا تھا اور عمران خان فوج مخالف ہے اور پھر کہا گیا تھا پھر تمہیں چھوڑ دیں گے عمران خان کو پکڑ لیں گے تمہاری زندگی آسانی ہو جائے گی کس نے کہا تھا سر بتانا پسند کریں گے اور بھی بہت کچھ کھول کے یہاں رکھ سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا اور مجھے کہا گیا اور مجھ سے بیان مانگے گئے لیکن چلیں وہ پھر کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں سر آپ بتانا پسند کریں گے کہ جنرل اسد دورانی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہا تھا کہ ہم ایفیڈیوٹ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میں نے پیسے بانٹے تھے بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کی کیا ان کے خلاف ادارے نے کوئی ایکشن لیا ان کی کو پینشن بند کی ان کی کو مرات واپس نہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے جنہوں نے آئین توڑا جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ہلف کے اوپر کہ ہم پولٹکس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں رکھیں گے حکومتیں گرائیں گے نہیں بنائیں گے نہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کیا ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا کیا سچ بتانا پسند کریں گے سر کہ جنرل باجوہ نے ان کے ہواریوں نے جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ابھی بھی یونی فارم میں ہیں بہت سارے انہوں نے نو اپرل کو جس طریقے سے عمران خان کی حکومت گرائی اس سے پہلے جو گاڑیاں لگیں اب باہر جو پریزن وینس بلائی گئیں جو سب کچھ کیا گیا جو ہماری پارٹی کے سینئر ترین لوگوں کو تین دن تک پارلیمنٹ کے اندر ڈیویٹ ہونی تھی سر ووٹ آف کانفیڈنس ہونے سے پہلے کیا پھر سپیکر نیشنل اسمبلی اصد عمر صاحب اور دوسرے لوگوں کو جنرل باجوہ نے اور آپ کے سینئر افسران نے پریشرائز نہیں کیا تھا کہ آج کے آج نو اپریل کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا حالانکہ پہلے تیہ ہو گیا تھا کہ تین دن کم از کم پارلیمنٹ میں ڈیویٹ ہوگی پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا وہ کس نے کیا تھا سر کیا آپ بتائیں گے سر کہ اس دن جو اسلامباد ہائی کورٹ تھی وہ کس نے کھلوائی تھی جو سپریم کورٹ تھی وہ کس نے کھلوائی تھی جب عمران خان الیکشن کی طرف چلے گئے تھے تو پھر دوبارہ پھر دوبارہ بتائیے کہ کس نے وہ سب کچھ کروایا تھا کہ شہباز شریف کو لے کے آنا سر باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی جنرل رانی تک بھی بات جائے گی انیس سو اکتر کے سارے معاملات بھی جائیں گی انیس سو اکتر میں بھٹو صاحب کا حال وہی تھا جو آج نواز شریف کا ہے معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب کے جیالے یہ مانیں گے نہیں لیکن تاریخ یہی کہتی ہے بھٹو صاحب تب اسٹیبلشمنٹ کے ایک پپٹ تھے ہم بعد میں وہ ایک گریٹ آدمی بنے قربانی دی اپنی زندگی دی ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی قربانی کا احترام کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پودے میں لگے گملے میں لگے اسٹیبلشمنٹ کہ گملے میں لگ کے جوان ہونے والے ایک چھوٹے سے پودے تھے انیس سو اکتر میں وہ کیسے ملک توڑ سکتے تھے وہ تو خود یایہ خان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ تو خود ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی مجیب اور ایمان کو گورنمنٹ نہیں دینی کیا اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے اس وقت کے عالی ترین بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاکستان کو نہیں توڑا تھا کیا ان میں سے حمود اور ایمان کمیشن نے یہ چیزیں رپورٹ نے یہ سب کچھ واضح نہیں کر دیا تھا کیا سر سچ بولا گیا وہ کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے رکھی گئی کیا ان کو کسی قسم کی ان کی مرات واپس لی گئی یا انہیں فوجی عزاز کے ساتھ دفنایا گیا تھا جنہوں نے ملک توڑا تھا یہ آپ بتائیں گے سر آپریشن سرچ لائٹ کی کیا وجہ تھی کیوں آرڈر کیے گئے تھے پچیس مارچ انیس سو اکتر کو اس کے بعد تین دسمبر کو کس کا فیصلہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر پہلے ہم بمباری کریں گے اور وہ جنگ شروع ہو جی جس سے ہمارا ملک دو لخت ہو گیا اور ہمارے فوجی وہ نوے ہزار ہیں یا پینتیس ہزار ہیں یا تیس ہزار ہیں جو بھی بحث ہے وہ ہمارے بھائی ہمارا فخر ان کو کس طریقے سے وہاں گرفتار کروایا گیا کیا یہ سچ بولنے کی کوشش کی جائے گی اور بہت سارے سچ ہیں سر جو پوچھنے پڑیں گے جن جن کی اوپر آپ کو جواب دینے پڑیں گے لیکن آپ جواب دیں گے نہیں ہمیں یہ بات پتہ ہے قائد عظم کی ایمبلنس کی خرابی سے لے کے انیس سو چھپن کی جو آئین شکنی تھی یا آئین کی انیس سو اٹھاون کی معذرت انیس سو چھپن میں تو آئین بنا تھا انیس سو اٹھاون میں جو آئین عیوب خان صاحب نے فارق کر دیا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنوری میں جو فاطمہ جناس صاحبہ کا الیکشن چوری کیا گیا تھا بلکل اسی طریقے سے نون لیگ کو جیسے آپ نے ملا کر فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کا کھیل کھیلا ایسی کھیل کھیلا گیا تھا پھر مجیب اور ایمان کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا پاکستان دو لخت ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا کیا اس کے بارے میں آپ سب کچھ بتائیں گے پھر بینظیر صاحبہ کی حکومتیں جیسے گرائی گئیں اسد دورانی صاحب بتا چکے ہیں وہ نوے کا سارا کھیل پھر مشرف صاحب کا کھیل پھر باجوا صاحب کا کھیل کہیں پر آپ سچ بولیں گے سر آپ نہیں بولیں گے سر کیونکہ آپ بول نہیں سکتے آپ کے پاس سچ بولنے کی حمد تو شاید موجود ہو لیکن کانٹنٹ نہیں ہے وہ کانٹنٹ بہت دردناک اگر آپ بولیں گے اس کے باوجود یہ قوم جو ہے وہ درگزر کرتی ہے اس کے باوجود یہ قوم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ آگے دیکھیں آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے دیکھیں کیونکہ آگے دیکھنے میں ہی فلاہ ہے آگے دیکھنے میں بھلائی ہے کیونکہ پیچھے بہت کچھ غلط ہو چکا اور اس کے ذمہ دار آپ بھی نہیں ہیں موجودہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں ماضی کی چیزوں کے میں کہہ رہا ہوں آج کی چیزوں کے آپ ذمہ دار ہیں ماضی کی چیزوں کے وہ ہمارے بھائی تھے وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے جتنے آپ کے بھائی تھے اتنے ہمارے تھے اس لیے آپ کو بہت ساری باتوں کی جواب دینا پڑے گا کہ نواز شریف کی پیدائش تو آپ ہی کے پاس ہوئی تھی پھر آپ لوگوں نے ہمیں بتایا ریجیکٹڈ ایک ٹویٹ کر کے آج بھی آپ کے وہ کور کمانڈر ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھ کی ہمیں سچ بتائیں کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ یہ ریجیکٹڈ ہے ریپورٹ میں ڈان لیگز کی بات کر رہا ہوں سر کس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ میمو گیٹ والے سارے کے سارے جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں اور باہر ملے ہوئے یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہا کہ دوزار چودہ کے دھرنے کا سب سے پہلے معاصبہ کرنا پڑے گا اور اگر نو مہی پہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو دوزار چودہ پہ بنائیں ضرور بنائیں اب آپ نے کہا ہے تو بھاگیے گا نہیں پلیز اس سے اب مکریے گا نہیں آپ نے کیونکہ خود کہہ دیا ہے آپ دوزار چودہ پر ضرور جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پتہ لگے اس میں بھی غیر آئینی رول آپ ہی کا نکلے گا اس میں بھی آئین شکنی آپ ہی کی نکلے گی جو یونیفورم پہنتے ہوئے آپ نے حلف دیا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اس میں بھی اللہ کے حکم سے آپ ہی کا نکلے گا اب آپ آگے پیچھے نہ ہوئیے گا بلکہ اس کے پیچھے بھی جانا پڑے تو اس کے پیچھے بھی چلے جائیں دوزار چودہ سے شروع کرنا ہے تو وہاں سے کریں اگر آپ نے انیس سو باون تریپن سے شروع کرنا ہے تو وہاں سے شروع کر لیں جہاں سے دل کرتا شروع کر لیں کیا ہمارے باپ دادا نے یہ سب کچھ کیا ہے جو پاکستان کے اندر ہوا ہے تو اس لیے سر یہ آپ کمیشن کمیشن نہ کھیلیں تو بہتر ہے کمیشن بنے یا جو بھی بنے جو بھی کپڑا اٹھے گا اس میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی کارنامہ سر ضرور نکلے گا اور وہ اسد درانی صاحب بتا چکے ہیں وہ تمام ڈیلیں وہ تمام جرم وہ بتا چکے ہیں پھر آپ نے کہا کہ کوئی ثبوت لائے اس سے بڑا ثبوت سر اور کیا دین جو چھے ججز نے دیئے آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے انٹرفیرنس کا تو وہ آئینی اور قانونی فورمز کی اوپر جائے سر قانونی فورمز پر کیا جانا ہے قانونی فورمز خود ننگے کھڑے آپ کے خلاف دہائیاں دے رہے ہیں سر کپڑوں کے بغیر کھڑے دہائیاں دے رہے ہیں معزز ججز جن کی بیگمات کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئی ان کے کمروں کے اندر کیمراز لگا کے سر کو چھے ججز خط لکھ چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے رشداروں کو اغوا کیا گیا کرنٹ لگائے گئے سر اس سے زیادہ آپ کو کیا گواہی چاہیے اس سے زیادہ آپ کو کس طرح کی باتچیت چاہیے آپ نے کیونکہ غسیلی پریس کانفرنس کی ہے اس لیے میں غسیلی پریس کانفرنس نہیں کر رہا اگریسیو بھی نہیں کر رہا میں اس لیے آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں کیونکہ end of the day ہم تمام پاکستانی بھائی ہیں ہم جتنا مرضی آپ جتنا مرضی پرٹینڈ کر لیں آج آپ پریس کانفرنس میں بھی غصے میں نظر آنے کی اگریسیو نظر آنے کی پریس کانفرنس میں پریٹینڈ کر رہے تھے لیکن آپ کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی آپ کو پتا تھا یہ content اصل نہیں ہے جو آپ ڈلیور کر رہے ہیں آپ کا دل و دماغ ایک جگہ پر نہیں تھا اس لیے آپ کی باڈی لینگویجج confident نہیں تھی آپ بہت زیادہ move کر رہے تھے ہل رہے تھے confident نہیں تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے تھے آپ کو پتا ہے پبلک سپیکنگ میں یہ نہیں کرتے اور سپیشلی یونی فارم پینا ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جم کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں آپ آج وہ نہیں کر پا رہے تھے بہرحال آگے چلتے ہیں آپ نے یہاں پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو آپ پر اٹھاؤں گا تو مجھ پر اٹھیں گے میں آپ کی کمزوری بتاؤں گا تو میری کمزوری ہوگی کیونکہ آپ میری فوج کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور ہم نے بار بار کہا کہ یہ فوج ہماری ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں آج بھی آپ نے پریس کانفرنس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان شر پسند ہے اور اس نے فوج مخالف بیانیاں بنایا اور وہ فوج کے خلاف ہے نہیں سر عمران خان نے ہمیشہ کہا یہ فوج بھی میری یہ ملک بھی میرا عمران خان یا پاکستان کی قوم کا کوئی شخص بھی اپنے فوجیوں پر اپنے ان معصوم فوجیوں پر جو جانے دیتے ہیں ہمارے افسران جانے دیتے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے عبادت کر رہے ہیں جب وہ جانے دیتے ہیں ہم تو ان چند لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو اوپر بیٹھ کے غلط پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر ان کے خون سے بھی ان کے ہاتھ رنگے جاتے ہیں ان کی شاہتیں ہوتی ہیں جیسے نائن الیون کے بعد غلط پالیسی بنائی گئی سر جیسے انیس سو اکتر میں اوپر بیٹھے ایک یا دو یا تین لوگوں کی غلط پالیسیوں یا چار لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا جیسے آج اوپر بیٹھے چند لوگوں کی غلط پالیسیوں سے پوری فوج جس میں نوے فیصد لوگ سے زیادہ عمران کان کو ووٹ دیتے ہیں جب میں نے یہ آگست دو ہزار بائیس میں کہا تھا تو آپ کے حکم پر میرے خلاف ایک غداری اور بغاوت کا مقدمہ بنا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا سر یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی حکومت نے جس میں دو پولیس کے عالی افسران تھے انہوں نے وہ جو رپورٹ لکھی جو سپریم کورٹ میں جمع ہے اور وہ پبلک بھی ہو گئی تھی اور ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور بعد میں آپ نے وابیلا کرایا کیا تھا کہ یہ پبلک کیوں ہوئی اس میں لکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی کے افسران نے سٹار گیٹ کے قریب جو آپ کا کراچی میں آفس ہے وہاں پر تھانا میمن گیٹ کے گوٹ کے ایس ایچو کو بلا کر کہا تھا ایس پی بھی وہاں موجود تھا کہ عرشت شریف شہباز شریف اماد یوسف اور دوسروں کے خلاف یہ پرچا دو گداری کا اور ایس ایچو نے کہا تھا کہ اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے تو ایس پی نے بیچ میں ٹوکے کہا تھا وہ میں دیکھ لوں گا تم پرچا دو کیا سر یہ اس ساری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ سچ بولیں گے گیا پھر اس رپورٹ کو دوار نہیں لیا گیا برحال آپ نے کہا کہ یہ عمران خان پوری فوج کے خلاف ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل نہیں کوئی بھی عمران خان کیسے ہو سکتا ہے پوری فوج تو عمران خان کے ساتھ ہے پچانوے نینانوے فیصد فوج تو عمران خان کے ساتھ ہے اور آپ نے ابھی میں نے کہا تھا تو آپ نے اٹھا لیا تھا ابھی آپ نے کینٹ کے ریزلٹ دیکھیں سارے سیلیکشن میں پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ دیکھیں کینٹ کے آپ نے میں فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہا ہوں سر پورٹی سیون کی نہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون نائنٹی فائیو نائنٹی یہ پرسنٹیج آتی ہے وہاں عمران خان کی وہ تمام شہیدوں کے وارث ہیں کوئی کسی شہید کی بیوہ وہاں رہتی ہے تو کسی کی بہن رہتی ہے تو کسی کا بیٹا رہتا ہے وہ ہمارا فخر ہیں وہ شہید ہمارا فخر ہیں ان کے لواقین ہمارا فخر ہیں یہ ہمارے ملک کی فوج ہے یہ ہمارے ملک کے لیے لڑتی ہے ہمارے لیے لڑتی ہے لیکن اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ نہیں جو بعد میں پتلی گلی نکل جاتے ہیں ایک عام فوجی نے بارہ عرب روپے نہیں بنائے سر جنرل باجوہ نے بنائے مبینہ طور پر اور پھر جنہوں نے خبر دی آج اس شاید اسلم کو پناہ لینے کے لیے ملک سے بھاگنا پڑا ہے اسے ملک کے باہر بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں سر جیسے احمد نورانی نے کی وہ جورت نہیں کر سکتا پاکستان جانے کی سر کیا ایک عام فوجی ایک عام میجر ایک عام کرنل نے وہ بارہ عرب روپے بنائے نہیں سر برگیڈیر جعوید اکرم جس کو آپ نے ملٹری کوٹس میں آج پیسہ ہوا ہے پچھتر سال کی عمر میں کیا اس نے بارہ عرب بنائے نہیں سر اس نے آنر کے ساتھ فوج کو سرف کیا میرے بہت سارے اور دوست جو فوج کے اندر سے ریٹائر ہوئے یا اس ٹائ میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے آنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ اوپر بیٹھے چند لوگ ہیں جو سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں مداقلت کرتے ہیں ایکسٹینشنز چاہتے ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں عمران خان فوج کے خلاف نہیں ہیں بہت ساری یہاں باتیں تھیں موڈی کیسے ویزا کے بغیر آیا زرداری کو کیسے سپریم کمانڈر بنایا لوگوں کے گھر کس نے تڑھوائے چوروں کے گیارہ سو عرب کس نے ماف کروائے عوام کا منڈیٹ کس نے چوری کیا ف بدلے کس نے فارم فورٹی سیون ایشو کروائے اشتہاریوں کو کس نے تیارے دے کر پاکستان بلوایا تیف منسٹر اور وزیر خزانہ بنایا اور آج کل جس اشتہاری کو وزیر خزانہ بنایا تھا عساق ڈار کو آج آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تو سر کون اس کا حساب دے گا آج آپ نے ٹیکس بھی گنوایا سر فلان ادارہ اتنا دیتا ہے ہم نے تین سو پچاس عرب ٹیکس دیا سر آنکھوں پر سر لیکن وہیں پر آپ نے جو گنوایا وہیں پر دھائی سو عرب روپے کی خاد کی کرپشن کا ذکر بھی آیا سر جس میں ایک ادارے کے زمیں ایک سو پچیس عرب بنتے کیونکہ اس کا اکاون فیصد شیئر ہے وہ آپ نے نہیں بتایا سر تین سو پچاس عرب اگر ٹیکس دیا تو بنتا کتنا تھا جو نہیں دیا وہ آپ نے نہیں بتایا سر ان باتوں کو ہم جانے دیتے ہیں یہ چھوٹی باتیں یہ برداشت کی باتیں ایک بھائی تین روٹیاں کھا لے اور دوسرے کو آدھی ملے کوئی بات نہیں بھائی ہے نا کوئی باہر کا تو نہیں کھا گیا خیر ہے اس پر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن ایک بھائی دوسرے کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے بھرانہ کر کے مارے اس پر بات کرنی پڑتی ہے ہم تو پھر برداشت کر گ کہ وہ آج پھر بہاولپور کے ایک تھانے میں بھی جا گوسے ہیں ان کی ہم تو کسی نہ کسی طرح سے برداشت کر گئے کیونکہ سیاسی لوگ تھے معاملہ فہمی تھی بے شرم اور بغیرت تو کوئی ان میں بھی نہیں تھا سیاسی لوگوں میں بھی لیکن شاید سیاسی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے وہ ملک کے وسیط اور مفاد میں لانگ ٹرم سوچتے ہیں برداشت کر گئے آپ کو واپس اس طریقے سے جواب نہیں دیا جیسا جواب آپ نے دیا تھا دیا تو جا سکتا ہے سر یہ نہیں کہ نیت نہیں دیا ابھی با باتیں کرتی ہیں آج بھی میری جو ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے بہت سارے ایسے جملے لکھے ہوئے وہ کہوں گا تو آپ کے سینے میں سے ابھی خیر ابھی بھی نکل رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اگر وہ کہوں گا وہ آپ کی پیشہ برانہ باتوں کے اوپر ہیں سر جس طرح کی تقریر خواجہ آصف نے کی تھی میں آج بھی رسٹرین کا مزارہ کر رہا ہوں سر کیونکہ میں عمران خان کی پارٹی سے ہوں ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہوا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ م دنگے ہوں گے سر اس لیے وہ سامنے لکھے پڑے ہیں وہ تمام لائنیں لیکن بول نہیں رہا نہیں بولوں گا کیونکہ اپنا ضمیر اور اپنا دل اجازت نہیں دیتا آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ضمیر کہیں اور رکھ دیا ہے ہم نہیں جا سکتے بارال اگلی بات آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو چیف آرمی سراف ہیں اور ڈی جی آئیس پی آر ہیں اور ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو ادارہ بنا لیا ہے یہ لوگوں کو اٹھانے کا ننگا کر کے مارنے کا جو وزیرستان میں مارا فوجی لڑ رہا ہے اس نے کہا ہے سر جو واگا کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہے اس نے کہا ہے نہیں سر اس نے نہیں کہا یہ ان کے سیاسی اضائم ہے جس کی وجہ سے یہ تمام افسران یہ کام کر رہے ہیں یہ کسی نے ان کو نہیں کہا یہ جو فوجی اڈے دینے کا آج کل بات آ رہی ہے یہ کیا ان بچاروں نے نیچے سے فیصلہ کیا ہے نہیں سر یہ انہوں نے نہیں کیا یہ نو مئی کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے وہ سارے ک کام منوائے جائیں کروائے جائیں جو شاید آپ ویسے نہ کروا سکتے برحال نو مئی کی فوٹیج کدھر ہے سر یہ سوال پوچھیں تو کیا یہ ملک دشمنی ہے کیا یہ انتشار پہلاتے ہیں ہم پھر آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت میٹس نکالی سر آپ نے کہا ووٹوں کا تناسب آپ نے کہا کہ بارہ کروڑ ووٹر ہیں پاکستان میں ساڑھے بارہ کروڑ اس میں سے ساڑھے چھے کروڑ نے ووٹ ڈالا ساڑھے چھے کروڑ 47 فیصد ترن آؤٹ آیا اور سا� عبادی کا تناسب نکالیں تو عمران خان کو صرف آٹھ فیصد ووٹ میں عبادی کے تناسب سے کیونکہ پاکستان کی عبادی آپ نے کہا پچیس کروڑ ہے اس کے تناسب سے عمران خان کو صرف آٹھ فیصد ووٹ ملا سر کیا فارمولا ہے آپ کا مجھے نہیں پتا تھا سر کہ آپ کے مشیر اتنے نالائک ہیں میں نہیں آج مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اتنے نالائک ہیں سر سر اگر یہی حساب لگانا تھا یہی فارمولا بنانا تھا تو پاکستان کی شروع دن سے لے کے اب تک کی عبادی کے حساب سے نکالتے پاکستان کی عمران خان کے ووٹ تو شاید وہ ایک پرسنٹ بھی نہ بنتے بلکہ پوائنٹ زیرو زیرو بان پرسنٹ بنتے ساری عبادی رکھ کے اس حساب سے بناتے سر اس کے بعد سر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جس فارمولے سے اگر آپ نے وہ فارمولا رکھ لیا کالی جیسے بات ہوئی جسٹس منصور نے پوچھا کہ دو سو چھے والے ایوان میں کیا ہوگا وہی حرکت آپ نے کی سر اگر آپ ہی کا فارمولا لے لیں تو اس فارمولے سے تو پھر نواز شریف کو ایک فیص ووٹ بھی نہیں ملا سر اگر عمران خان کا آٹھ فیصد نکالتے تو اس کا تو ایک فیصد بھی نہیں اس کو آپ نے گیارہ سو عرب ماف کر کے وزیراعظم بنا دیا سر وہ کس فارمولے کے تحت بنایا وہ ایک فیصد نو مئی کے حق میں آیا ہے ووٹ سر اگر آٹھ فیصد خلاف آیا ہے اگر آپ فارم فورٹی فائیو کے مطابق دیکھیں تو نوے فیصد ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے سر اور اگر فارم فورٹی فائیو کے حساب سے دیکھیں صرف چالیس لاکھ ووٹ صرف چالیس لاکھ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو پڑھا ہے اور عمران خان کو دو کروڑ سے زیادہ کے قریب ووٹ پڑھیں سو آپ ان پرسنٹیجز میں نہ جائیں لیکن اگر آپ کی پرسنٹیج پر بھی چلے جائیں تو ڈلے ہوئے ووٹوں میں عبادی کے حساب سے نہیں ہوتا کل کو ووٹ سنتالیس فیصد لوگوں نے ڈالا ہے سر تریپن فیصد نے تو نہیں ڈالا تو پھر حکومت آپ نے جنرل آسم مریر صاحب کو دے دینی تھی سر کیونکہ سنتالیس فیصد نے ڈالا ہے تریپن نے تو نہیں ڈالا آپ کے تو اپنی فارمولا ہے وہ ہم نے بچمن میں سنا تھا کہ امیر کے ستیویں سو ہوتے ہیں کسی دن اس چیز کو ایکسپلین کریں گے لیکن گاؤں میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ستیویں سو کیسے ہوتے ہیں آج آپ نے سمجھا دیا کہ جو چاہے حسن کرشمہ ساز کرے آپ جو چاہیں وہ میتمیٹکس بھی آپ کی فارمولے بھی آپ کے آپ کا فارمولا بھی لے لیں سر تو تیتیس فیصد ووٹ پھر بھی عمران خان کو پڑھے آپ کے فارمولا آپ کی دھاندلی آپ کی تمام تر دھاندلی فارم فورٹی سیون کے بعد بھی عمران خان کی ترانوے نشستیں ہیں اور نواز شریف کی تہتر نشستیں ہیں تمام دھاندلی کے بعد بھی وہ پھر بھی سب سے بڑی پارٹی ہے ایوان کے اندر جسے آپ شہر پسند ملک دشمن اور پاکستان کی فوج کا دشمن کہہ رہے ہیں سر آپ کے اگر عداد و شمار دیکھیں تو تیتیس فیصد آپ کے عداد و شمار دھاندلی کے بعد جو آپ نے کی تیتیس فیصد عمران خان کو بوٹ ملا تیئیس فیصد نواز شریف کو دھاندلی سے آپ نے ووٹ ڈلوایا جس میں آپ نے سب کچھ چینج کیا اس کے باوجود آپ عمران خان سے دس فیصد پیچھے ہیں تو اس لیے سر میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اس میتمیٹکس میں نہیں جانا چاہیے پھر آپ کے ساتھ اگلی بات کرتے ہیں سر کہ آپ نے آپ سے سوال پوچھا گیا ہندوستان کا آپ نے کہا وہ فورن آفس جواب دے گا وہی متبرد آ رہا ہے تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ہر ہیڈ آف سٹیٹ آتا ہے اس کو پھر آپ کیوں ملتے ہیں سر فورن آفس کو اور وزیراعظم کو ملنا چاہیے امریکہ سے کوئی آتا ہے برطانیہ پوری دنیا میں ہم نے یہ نہیں دیکھا لیکن ہماری فوج کے سربراہ ان سے ملتے ہیں جب آپ ملتے ہیں فورن پالیسی میں اتنا ایکٹیو آپ کام رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں گارڈین بتاتا ہے سٹوری چھایا کر کے کہ بیس لوگوں کو ہندوستان نے گھس کے مار دیا آپ ہمیں نہیں بتاتے سر آپ ہمیں سچ نہیں بتاتے کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہندوستان کا وزیر دفاع کہتا کہ ہم مارا ہے آئندہ بھی ماریں گے دو دن کے بعد آمیر سرفراہ ستانبہ کو پھر قتل کر دیتے ہیں وہ آپ نہیں بتاتے سر پوچھیں گے تو کیا محبت وطن نہیں رہیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آخر پر صرف میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے تصحیح کرنی ہے ایک میں اس کے ساتھ ہی لمبا ہو گیا وی لاغ میں آپ کی تصحیح کر دوں سر کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کسی بھی صورت اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی ہم تگڑی فوج چاہتے مضبوط فوج چاہتے پیشہ ورانہ فوج چاہتے ہاں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں سر کہ ہم اس آئین شکن ٹولے کے خلاف ہیں جو دو چار پانچ لوگ ہیں جو اپنے مقاصد اپنی ایکسٹینشنز اپنے فائدے اپنے مال پانی کے لیے پورے ملک کو خطرے سے دو چار کر رہا ہے جس نے ہر آئین شکنی کی ہے جس نے اپنے تمام حلف کی روح گردانی کی ہے ہم بالکل ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ